آج ہم آئے گریڈ سٹیشن کے پیچھے جو نئی کارنی بنی ہوئی ہے اس میں آئے ہوئے وہاں پہ لوگوں کو کئی سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کولگام کافی ڈیولپمنٹ ڈیولپ ہوا یہاں کئی ساری کارنیز بنی لوگ گلی بستیوں سے باہر نکل کر دوسری جگہ پہ انہوں نے پناہ لی کیونکہ کولگام میں جو بھی جگہ ایولیبل تھی وہ آئی کی پہ دفتروں میں ہو گئی اب لوگ نہیں نہیں کارنی بنانے پر مجبور ہو گئے مگر وہاں پہ ان کو بنیادی صورت سے مارم رکھا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو بیٹر سٹیشن کے پیچھے جو سیار پیف کے نزدیک جو کارنیز جو کولگام کے ساتھ ہی ہیں مگر اس کارنیز میں یہاں کا راستہ جو ہے پوری طرح سے ناگفت بے بنا ہوا ہے یہاں کے لوگ پوری طرح سے تنگ آگئے کئی بار ایڈسٹینٹ کے سامنے یہ بات اٹھائی گئی مگر ابھی تک صرف ک آگزوں میں ہی دیکھا گیا مگر امنی طور پر کچھ بھی اس کارنی کے لیے نہیں کیا گیا جہاں پہ پانی کی ہم بات کریں کہ پانی آہ وہ پانی کی سپڑے جو ہے اب جو مہینہ چل رہا تھا مائنس میں چل رہے تھے تو پوری طرح سے پانی کی پائپیں جو ہے وہ جم گئی تھی اس کے باوجود ان کو وہ پائپ فرام نہیں کی گئی جس سے یہ لوگ پانی بھی حاصل کر لیتے ہیں جو پانی بھی ان کو فرام کیا جاتا ہے ان کے مطابق وہ بھی گندہ پانی ان کو فرام ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے ایک بار میں میں کیمرمن سے کہوں گا یہاں پہ ڈرین آپ دیکھ لیجئے ڈرین پوری طرح سے یہ اس راستے کو پوری طرح سے افیکٹ کر رہی ہے کیونکہ اس کا پانی جب بڑھ جاتا ہے جب بارشیں ہوتی ہیں اس طرح یہ پانی بڑھ جاتا ہے وہ پوری طرح سے اس کوچے میں آ جاتا ہے یہاں پہ اگر کسی لیڈی کو کوئی بھی درزرہ ہو یا کوئی بھی بیمار ہو جائے اس کو خاصتہ تک پہنچانے میں کتنا مشکل ہے یہ پوری طرح سے اس کارنی کو چھو دیا گیا ہے یہاں پہ مقامی لوگ جو یہاں کے رہنے والے ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے گلانوی جو یہاں کے اس سے پہلے سب سے پہلے یہاں پہ اس کارنی میں آگے تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گی یہ کہاں کہاں تک پوجی اس اپنی پریشانی کو لے کر کہاں کہاں تک گئے آپ جس پر آپ بھی پریشانی میں ہاتھ جگہ گیا میں نے درکھا سے بھی دی ہے تاونیریا کو لوکل باریز کو یہاں لوکل بارڈی ڈیریکٹ سے بھی ملا ہے اب ہماری یہی گزارش ہے کہ نئی ڈیسی صاحب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ اچھا آدمی ہے یہ سنے گا ہم اس سے گزارش کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا توجہ دے تو ہماری اس کا ازالہ کرے مشکلات کا ازالہ کرے اور ہمارے یہاں مطلب کال نہیں بڑی ہے یہاں تھوڑی کنکٹیت ہونی چاہیے جو پیکس کا روڑ آتا ہے پھائر سے اس کا ہمیں مشکلات ہوگا اگر خدا نہ خاص کوئی آگ لگی ہوگی یا کچھ لگا ہوگا تو اس طرح یہاں گاڑی نہیں پہنچے گی تو اس لئے اگر وہاں سے وہاں زمین بھی بہت ہے وہ کاسرائی ہے وہ نالا بھی ہے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کسی کے مطلب جو ملکیتی زمین اس میں نہیں جائے گی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر اور ایک راستہ بھی ان کے لئے یہاں پہ بنا ہوا ہے اگر اس میں سے ان کو راستہ دیا جائے کم سے کم فائر سرنس جو ہے یہاں تک پہنچے تبھی بھی کوئی بھی واردت ہو سکتی ہے اگر اس کالی میں کوئی واردت ہوئی تو ان کا بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ گاڑی تو نہیں امرجنسی ہے جو فائر امرجنسی گاڑی ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے بڑی مشکل کے ساتھ ہی ان کو یہ یہاں پہ رہنا پڑ رہا ہے سب سے بڑی چیز ہے جو سکولی بچے ہیں ان کو بارشوں میں گھر سے نکلنا ان کا دو بر ہو جاتا ہے کیونکہ والدن کو اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو گوڑی میں اٹھا کر وہ راستے تک چھوڑ سکتا ہے یہ کالی صرف اور صرف نئی روز سے دو سو فٹ کی دوری پر یہ کالی ہے زیادہ بڑی کالی نہیں ہے کہ کام ہی لوگ بھی اس میں بس رہے مگر کافی ساتھ لوگوں نے یہاں پہ زمین یہ لے لیا اسی لئے وہ رکے پڑ رہے ہیں کہ جب تک یہ راستہ پوری طرح سے بن جائے اس کے بعد ہی وہ اس کالی کا رکھ کریں گے جنہوں نے کہا کہ ہمیں ڈریکٹر لوکل باریز ایک بار یہاں پہ آئی تھی ان کے سامنے بھی ہمیں یہ سوال تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی پھانٹ ہو تو ان کو پہلے دے دیجئے کیونکہ ان کو پیارٹی ہے کیونکہ یہاں پہ لائم نہیں ہے ڈرین نہیں ہے ان کو یہ چیزیں پہلے فرام ہونی چاہیے اس کی جسم بہترین عوش کریں گے آپ کو بھائی چیزیں پہلے لین چاہیے Izhelik pasture جنہوں نے کہای مینسپلیٹی مجھے یہ گزاریش پریشانیت روڑا سمس ناچھا اس کوچی اپرش آب توی اوشو یا لائیو یہ تین ناچھ یا پرش آب ترسٹ شین چواہسن بچان چواہس کائامت گا سن اچھ کائامت گا سن زنان مہنی چھ کائامت گا سن اچھ مان یہ ایلتی جا کرن ڈیسی سبس مہر بہنی تو مہر بہنی کریت اچھ کرتا نی مسلا حال اچھ لائکتا نیس کوچس کام تو اچھ گیسے نہیں تین مسلا حال ایمان بچان تی وائیتی سولیت بزرگ ان تی وائیتی سولیت اچھ بڑا مشکلات گا سن تو ہنی وسال تسک چھ اچھو تو ہنی مہر بہن تو یائیو یوتن شکر گزار چھو تو ہنی کیا جی گا سن ڈیسی سبس مہر بہنی باقی وسلم یہاں کے ایک نوجہوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان کی جاننے کی کوشش کریں گے ان کی کالنی میں کیا کیا پریشانیاں ہیں تجاری صاحب آپ کا خیر مکہ دنگلستان میں تو آپ بتائیے کیا پریشانیاں آپ کو اس فال میں ایکچولی ہمیں ڈرین کی پرابلم ہے ہمیں وارٹر سپلے کی پرابلم ہے ہمیں اس کوچے کی پرابلم ہے جو ہم پچھلی بار ایکچولی ڈیریکٹر میڈم سے بھی ملے تھے وافت کی صورت میں اس نے اس وقت آشواسن دیا تھا اور اپنے ان کاؤنسلوں کو ہدایت دی تھی کہ اپنے فانڈز یوٹلائز کر کے اس برنگ پرابلم کو سالو کرو لیکن ابھی تک اس میں ہم نے کاغذی طور پر دیکھا ہے لیکن پرائٹیکل میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اب وہ فائنیلی ہم ڈیس صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس پر پوری توجہ دے کر ہمارا مسئلہ حل کیجئے شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے اس کارلی کے لوگ جو گریڈ کے پیچھے ان کی یہ بستی ہے یہاں پہ یہ سیار پیف کیم سے پہلی بتایا جائے دو سو میٹر کی دوری پر ہے کلگام کے ساتھی ہے یہ بستی اندر گنجان بستی ہونے کے بعد یہاں پہ نئی نئی کالنیاں بنی کلگام پوری طرح سے ڈیولف ہوا مگر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج تک کئی بار ہم نے عرباب اقدار تک یہ اپنی باتیں پہنچے ہیں مگر ابھی تک کاغذوں کے سوا کچھ اور نہ ہوا اب ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ نئے آئے ہیں نئی امیدے ہیں ان سے کہ وہ ان کے اس دادرسی ان کی کرے گا اور ان کی بات سنیے گا کہ ان کو پرارٹی بیسس پہ ان کا یہ کوئی لینڈ اینڈ رینڈ جو ان کی پہنشانی ساب سے بڑی پہنشانی ہے بچوں کو نکلنا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے رات کے اندھیرے میں ایک ایسے چل سکتے ہیں آہ ویجبلز کے ذریعے ہم نے پوری طرح سے دکھایا آپ کو کہ اس رویل کی حالت کیا ہے موسیقی